بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چھے جولائی کا آغاز ہو چکا ہے صبح کے تین بچ چکے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں تحریک انصاف نے ترنول میں جو جلسہ گاہ انہوں سے کر رکھا ہے اس جلسہ گاہ کے بالکل اپوزٹ ہم موجود ہیں ہم جلسہ گاہ سے اس لیے آپ کو نہیں دکھا سکتے تھے کہ جلسہ گاہ میں لائٹ نہیں ہیں وہاں پہ روشنی نہیں ہیں وہ اس وقت مکمل طور پہ جلسہ گاہ خالی ہے صرف آٹھ سے دس پولیس اہلکار وہاں پر موجود ہیں اور جب ہم یہاں پر دو بجے پہنچے تو اس وقت جو آخری کنٹینر وہاں پر موجود تھا اس کنٹینر کو ٹرالر پر اپلوڈ اس کو رکھا جا رہا تھا لوڈ کیا جا رہا تھا اور اس کو لوڈ کرنے کے بعد وہاں سے لے جائے جا چکا ہے کرین بھی جا چکی ہے کنٹینر بھی جا چکا ہے اور اس وقت جو جلسہ گاہ ہے وہ مکمل طور پر خالی ہے وہاں پر کیچڑ ہے پانی ہے لیکن ایک چیز بتانا آپ کو بہت ضروری ہے جو ایک تاثر ہے جو ایک خوف سوشل میڈیا پر ایک پھیل چکا ہے جس میں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں پر کیا حالات ہیں پتہ نہیں کوئی سینکڑوں پولیس والے پہنچ چکے ہیں پتہ نہیں کوئی پولیس کا قبضہ ہو چکا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اور ایک چیز میں آپ کو شروع میں ہی بتا دوں اگر تحریک انصاف کے دس سے بارہ ہزار گارکن بھی کے بھی کے سے آ جاتے ہیں کچھ پنجاب سے آ جاتے ہیں کچھ رالپنڈی اسلامباد سے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ بیس ہزار کی بھی فورس ہوئی تو ان کو روکنا ناممکن ہے یہ جلسہ کا ایسی جگہ پر ہے مین جیٹی روڈ پر ہے اور ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ آسان نہیں ہے پولیس کی جانب سے آنے والوں کو روکنا ڈیپینڈ کرتا ہے ساری اس وقت ڈیپینڈ کرتا ہے کے پی کے اوپر کے پی کے سے کتنے لوگ آتے ہیں ایک چیز اور جب ہم یہاں پر آئے ہم لوگوں سے ملے تو یہاں ایک بڑی انٹرسنگ بات ہمیں پتا چلی ہمیں یہاں پر یہ پتا چلا جاؤں ہم نے یہاں پر لوگوں سے بات کی کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں جو ارد گرد والے ہیں اور زیادہ تر پولیبر طبقہ ہے عام مزدور ہے ڈرائیور ہے مزدوری کرنے والا ہے وہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ کل یہاں پر خان کا جلسہ ہو رہا ہے خان نہیں آرہا لیکن خان کا جلسہ ہے اور وہ سب لوگ شرکت کے لیے ایکسائٹڈ ہیں ایک چیز بڑی انٹرسنگ باتا چلی ہمیں یہاں پر جب ہم وہاں پر پھیرے ہوئے تھے بہت سے لوگ آگے میں مل رہے تھے اور بہت سے لوگ آگے دیکھ رہے تھے جلسہ کا کون سی ہے تو ایک یہاں پر جو مقامی یہاں پر ایک ورکر تھے انہوں نے ہمیں آ کر یہ کہا کہ یہاں پر اس پورے ایریے میں جو پشتون لیبر ہے کام کرنے والے ہیں یا جن کی یہاں پر دکانے ہیں یا جن کے یہاں پر ہوتل ہیں یا جن کے یہاں پر بزنس ہیں مختلف طبقات سے وہ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان پشتونوں کی تعداد یہاں پر بہت زیادہ ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کی جانب سے جو ان کے پشتون لیڈر ہیں اگر وہ پشتوں میں پیغام جاری کرتے ہیں اور وہ سوشل میڈے پر وائرل ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھئے گا تو ہم نے ان کو کہا یہ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف تو دعوت دے چکی ہے پتا ہے کہ جلسہ ہے آپ سب کو یہاں پر پتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب کوئی پشتوں میں اڈریس کرتا ہے پشتوں میں میں سے ہی دیتا ہے تو پھر اور سنٹیمنٹس ہوتے ہیں اور جذبات ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھئے گا کل کیا صورتحال ہوگی خیر وہ تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر مراد سعید کا پیغام آ جائے تو امیرے تو کمال ہی ہو جائے گا لیکن مراد سعید ظاہر ہے مراد سعید آپ کو پتا ہے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے ان کی فاضط گرے ان کی حوالے سے چیزیں جس طرح سے کوشیں کی گئے ان کو گرفتار کرنے کی وہ ٹھیک نہیں تھی بس وہ تو جس میں مقام پر ہیں محفوظ رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ جو ایک تاثر ہے کہ سوشل میڈیا پر کہ کوئی بہت یہاں پر کوئی ہزار فورسز ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جلسہ گاہ سے ایک کلومیٹر پیچھے وہ تین پریزنر وینس کر دی ہیں جن کے اندر آئی تنک کے ڈرائیورز بھی نہیں ہیں صرف پریزنر وینس کر دی ہیں ایک بھی پولیس الکار وہاں پر نہیں ہے کہیں پر کوئی اور چیز نہیں ہے اور جلسہ گاہ میں بھی اس وقت دار سے دس الکار موجود تھے جب کنٹینر جو ہے وہ اٹھایا جا رہا تھا باقی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے سب چیزیں سمودھ چل رہی ہیں سٹریفک چل رہی ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مین جیٹی روڈ ہے یہاں پر ٹریفک کو روکنا بڑا آپریشن کرنا ممکن نہیں ہے اس طرف اتنے راستے آتے ہیں اتنے راستے آتے ہیں کہ تمام راستوں کو بند کرنا حکومت کے لئے انتظامی کے لئے ممکن نہیں ہے اچھا اب ہوا یہ ہے کہ ویسے بڑا ٹیکنیکل کھیلیں جو اسلام آباد انتظامی ہیں اسلام آباد ایک اور کے جسٹس بابر ستار صاحب نے ملاکر وانڈ کیا تھا بی سی اسلام آباد نے اجازت دے دی لیکن اب کمیشنر اسلام آباد نے اس این او سی کو سسپنڈ کر دیا ہے اور وجہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وجہ یہ بتائی گئی ہے پہلے تو ایک اپلیکیشن سامنے آئی ہے جو کہا گیا کہ ترنول کے شہریوں نے دی ہے اور اس میں کہا گیا کہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں محرم کا آغاز ہو رہا ہے اچھا اس میں یہ نہیں لکھا کہ محرم کا آغاز ہو رہا ہے اس میں تو ایک طرح سے کہہ دیا گیا کہ محرم کا آغاز ہو گیا ہے تو یہ ترانے چلائیں گے نغمیں چلائیں گے گانیں چلائیں گے لوگوں کے مذہبی جذبات کو جو ٹھیس پہنچے گی اور اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں اس میں اور یہاں پہ بڑا مسئلہ ہوگا پرائیویٹ جگہ ہے بڑی عجیب عجیب باتیں اس میں لکھی گئی ہیں اور ساتھ پھر جو کمیشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوہ نے جو موطل کی ہے اس نو سی کو جو دیا گیا تھا تحریک انصاف کو اچھا اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ پہلے اجازت نہیں دے رہے تھے معاملہ اسلام آبادی کوٹ گیا اسلام آبادی کوٹ نے کہا کہ جائیں بیٹھیں انجازت دے دی پھر نو سی نہیں دیا جا رہا تھا پھر تحریک انصاف کے اسلام آبادی کوٹ میں پھر نو سی دیا گیا چار تحریکوں آج ایسے ٹائم پہ نو سی کو موطل کیا گیا ہے جب عدالت ٹائم گزر چکا تھا عدالت بند ہو چکی تھی اب صبح یعنی اب چھہ جولائی کو تحریک انصاف اسلام آبادی کوٹ سے رجوع کر بھی لے تو آج ہفتے کا دن ہے آج عدالت بند ہے لیکن جو سسپینڈ کیا گیا ہے انو سی اس نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب یہاں پہ کوئی بہت بڑے اسلے کی کھی پکڑی گئی ہے اور بڑی دہشتگردی ہو سکتی ہے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے محرم کے دن ہے اور نہ پولیس نے امام بارگاہوں کو بھی سیکیورٹی دینی ہے اور پولیس نے اس جلسے کو بھی سیکیورٹی دینی ہے تو ممکن نہیں ہے اور کوئی دہشتگردی کا بڑا واقعہ ہو سکتا ہے اور بہت کچھ اس میں لکھا گیا ہے اور بڑی خوفناد تصویر پیش کی گئی ہے اس میں اسلام آباد کی دیکھیں تحریک انصاف کو جلسے سے روکنے کے لیے اسلام آباد انتظامیاں ایسی کئی ہمارکتیں کر چکی ہے اس سے پہلے بھی جب رانہ سنولا وزیر داخلہ تھے تو ایک تریٹ لیٹر جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ بہت بڑا دہشتگردی کا واقعہ ہو سکتا ہے میں حیران ہوں ایک طرف ہم پوری دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں بہترین محول ہے یہاں پہ انویسٹ کریں دوسری طرف ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کا دارالحکومت پاکستان کا شہر اقتدار اتنا غیر محفوظ ہے کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی جلسہ تک نہیں کر سکتی بہت بڑا دہشتگردی کا واقعہ ہو سکتا ہے اور وہ ایک الگ چیز ہے جو اپریشن عظم اس تحقام میں اس کا بھی حکومت بظاہر نظر آتا ہے کہ پی ڈی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا جو ایک باتیں چلتی ہیں کہ کوئی امرجنسی نافذ ہو سکتی ہے ملک میں اس کا محول بنانے کے لیے عظم اس تحقام کو بہت زیادہ حائیب دی جاری ہے ایک طرف ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے پاکستان میں انویسمنٹ کیجئے دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تحقام کو بہت بڑا اپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت چیزیں بلکل نورمل ہیں یہاں پہ کوئی آٹھ سے دس اہلکار اس وقت موجود ہے جب کنٹینر لوڈ ہو رہا تھا اب شاید وہ بھی چلے گئے ہوں کیونکہ یہ سامنے ہی جلسہ گاہ ہے وہاں مکمل طور پر اندھیرہ ہے کیچڑا ہے پانی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ کوئی بہت بہتی پولیس فورس ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ صبح یہاں پہ پولیس بہت زیادہ لگائی جائے گی لیکن جتنے یہاں پہ ساتھ چھوٹے چھوٹے اریاز ہیں علاقے ہیں اور بسیہ ہیں آسان نہیں ہوگا اگر لوگ آتے ہیں تو ان کو روکنا بلکہ ابھی وسیع ملک صاحب کیونکہ کیمرے کے بیچھے ہیں اور بہت سے دوست ہمارے یہاں پر موجود ہیں ساکی مشتاق صاحب ہیں اور کچھ دوست یہاں پر موجود ہیں میڈیا کے ہمارے جو ہمارے سے وزیٹ کرنے آئے ہیں تو وسیع ملک صاحب یاد کروا رہے تھے اور درست یاد کروا رہے تھے کہ اٹھارہ مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر بھی ایسے ہوا تھا یہاں موجود تھے اٹھارہ مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جس دن امنارہان کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اس دن بھی سات آٹھ راستوں سے پی ٹی آئی کے ورکرز آئے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس کو سرنڈر کرنا پڑ گیا تھا اور امنان خان کو گریفتار نہیں کر سکے دے یا کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا جو امنان خان کے خطچات تھے تو اس جگہ کے اوپر اگر دس بارہ ہزار آجاتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ ضرور ہے کہ صبح دیکھیں گے کہ یہاں پہ کس طرح سے یہاں پہ رکھتے ہیں لیکن دیکھیں پی ٹی آئی کا میں بار بار کہہ رہا ہوں دس سے بارہ ہزار لوگ آگئے تو یہاں پہ بیس ہزار کی بھی فورس ہو تو وہ نہیں رکھ سکے گی کیونکہ یہاں پہ ایسی یعنی میں آپ کیونکہ اندھیرہ ہے آپ کو ساری جگہیں نہیں دکھا سکتا کہ کس طرح سے میں آپ کو دکھاؤں ہوں راستے ہیں کہ سر کی چیزیں ممکن نہیں ہوگا ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی بڑی تعداد میں طریقے میں انصاب والے نکلتے ہیں اور میرا خدشہ تھا اگر میں یہاں پر نہ آتا ابھی ریکھیں صبح کے تین باج گئے ہیں ہم یہاں پر مجھتے ہیں دو بجے آئے تھے ہم لوگوں سے ملے ہم نے سارا وزیر کیا لوگوں سے ملے ساری چیزیں دیکھیں اگر میں یہاں پر خود نہ آتا تو مجھے ایسا تاثر مل رہا تھا کہ وہاں پہ ہزارہ پولیس والے پہنچ چکے ہیں سینکڑوں گاڑیاں پہنچ چکی ہیں وہ بہت خوفناک حالات ہیں کوئی کرفیو لگ چکا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس وقت تو دن کے وقت تو یہاں اور زیادہ ٹریفک ہوتی ہے اور زیادہ ٹیوٹی ہوتی ہے اور زیادہ حال چل ہوتی ہے یہاں بہتنے بزنسز ہیں اتنے کاروبار ہیں تو توٹل تین پریزنر وینس کھڑی ہیں ایک کرین کھڑی ہے اور ان کے اندر بھی کوئی لوگ موجود ڈرائیور موجود نہیں ہے پولیس والے موجود نہیں ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہے ابھی ایک پولیس کی گاڑی سامنے وہ جلسہ گاہ کی طرف جاتی ہو نظر آ رہی ہے اس کی لائٹیں آپ دیکھیں وہ جلسہ گاہ کی طرف جاتی ہو نظر آ رہی ہے وہ شاید ایسے چکر لگانے گئی ہوگی لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ یہاں پر کوئی حالات خراب ہیں باقی اس ویڈیو کے ساتھ ابھی میں وہ ویڈیو کوشش کروں گا کہ میں اٹیچ کر دوں جس میں ہم نے جب جلسہ گاہ ہم پہنچے تھے تو ہم پہلے دیکھ کیا تھے لیکن وہاں پہ اندھیرہ تھا اور اس کے بعد پھر وان سے جب کرین نکلی اس کو ہم نے اس کی ویڈیو بنائی اور جب جو کنٹینر جو پی ٹی آئی کا لے جائے گیا ہے اس کی بھی ویڈیو بنائی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے دیکھتے ہیں برحال جناب اس وقت صبح کے تین ہیں آج چھے جولائی ہے آج شام کو جلسے کے اناؤنسمنٹ ہے اور علی من گنڈاپور صاحب کا ایک آڈیو میسج بھی اس وقت وائرل ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جلسہ کینسل نہیں ہوا منصوخ نہیں ہوا ہم ہر صورت میں جلسہ کریں گے وہ کہ این او سی سسپینڈ کرنے کا نوٹفیکیشن سامنے آ چکا ہے برحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں مجھے بلندہ ہمیں یاد دیکھئے گا اللہ حافظ